میں پولیس سے چاہتا ہوں میرے اوپر جو قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے اس مزرم کو سجا دیا جائے اس کو باقاعدہ عریش کیا جائے ابھی تک پولیس خاموز ہے وجہ کیا ہے ہم کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں میں مختار ہے صاحب ہے بادشاہ ہے اور ایک چاہے کیا ہے ایک لکہ اور ہے اس طرح کا چال لوگ کے نام میں نے دیا باقاعدہ ویٹ نیم کے ساتھ اڈریس کے ساتھ دیا ہوں میں نے مٹیاب روج گارڈنیس میں بھارت بند کے دوران کام کے لیے جاتے وقت تینمال کانگریس کے ٹیڈ یونین لیڈر شمی منساری پر جان لیوہ حملہ کیا گیا جس سے وہ شدید طور پر زخمی ہو گئے ان کے سر میں گہری چوٹ آئی ہے صبح کے وقت اس طرح سے ہمارا ورکرز کام میں جاتا ہے آٹھ بجے قریب آٹھ بجے گیٹ کھلتا ہے جیرسی کا کارکھانا ہے آٹھ سے لے کے ساڑھ بجے تک آف آور تک گیٹ کھلتا ہے تمام ورکرز اس کے اندر کام میں جانے کے لیے تیار تھے جانے جا رہے تھے ان لوگوں نے پیچھے سے باقیدہ جھنڈا کے ساتھ پولیس کی موجودگی وہاں تھی وہاں پر گارڈنی ستھانا کے وسی راجیب دیب موجود تھا پورا وسی پورا پولیس پروڈکشن کے ساتھ ان لوگوں نے ہمارے ورکرز کے اوپر ہمارے اوپر جاننے میں حملہ کیا باقیدہ مجھے ایسا ہمارا ہمارا اسٹیس پروڈکشن پورا سہر پہ اوپر پورا یہ ہے اور اوپر سے ہمارا دیکھئے گا جو حساب سے ہم نے اوپر قتلانہ حملہ کیا گیا میں سمجھے پا رہا تھا کہ یہ یہ کیا ماجرہ ہے کیا یہ ہے سی ٹو کی طرف سے بھارت بنگ کی پکار دی گئی تھی لیکن چیف منسٹر ممتہ بینرزی نے تمام ورکروں کو کام پر جانے کی ہدایت دی تھی ان کی ہدایت پر ہی یہاں شمی منساری کی قیادت میں شپ بیلڈرز کے ورکر کام پر گئے تھے لیکن گیٹ پر ہی ان پر شدید حملہ کر دیا گیا بان تو ہوتے ہی یہ سبھی ٹیم میں لیکن اس طرح کا وار کر کے بان کبھی آج پہلی مرتوہ ٹی ایم سی کے ورکرز کے اوپر پہلی مرتوہ اس طرح کا جاننے والا ورکر کیوں کو مارا گیا باقاعدہ ہم نے جو اتنا دن سے آج تیس سال ہو گیا ٹیڈ یونین کرتے ہوئے میں سی پی ایم کے ٹیم سے ٹیڈ یونین کرتے ہوئے آ رہا ہوں میں اس سے پہلے ناغیر سنگھ خوکن بیرا جیسے سکشیت تھے سی پی ایم کے وہ لوگ کے سامنے وہ لوگ کے ٹیم سے میں یہ لگا لیکن اس طرح کا حملہ جو آج میرے ساتھ ہوا کبھی نہیں ہوگا شمی منسانی نے یہ الزام لگایا کہ اس حملے کے پیچھے مختار کا ہاتھ ہے یہ محمد مختار جو کل کا کمیرنل ایمٹی شوشلز ابھی آئی اینٹی سی کا جنرل سکریٹی بنا بیڑا پرسیڈن بنا بیڑا ہوا ہے اور آل ہنڈیا کانگریس کا کیا ہے پتہ نہیں اور اس کے ساتھ ایک لڑکا ہے سہیبا اکیا ارف سہیبا ارف اور یہ ہے کیا نام اس کا بادشاہ یہ تین چال لڑکا جو ہے باقیدہ میں نام کے ساتھ ان کا اڈریس کے ساتھ پہلے گاڑنی ستھانا میں باقیدہ پورا کمپنڈ میں نے فائی آر کے اندر میں شمی منساری نے مختار اور ان کے ساتھیوں کے خلاف گاڑنی ستھانا میں شکایت دنجھ کرائی ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ پولیس نے اب تک کوئی کاروائی نہیں کی لیکن ابھی تک پولیس کوئی اسٹین میں نہیں آئی ہے میں اس کے لئے کے میں بابی حکیم کے پاس میں گیا وہ نکل چکے تھے میں پہنچے 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 پھر بعد میں مجھے بات سیچ ہوئی انہوں نے کہا ہے کہ اس کے لئے میں اس کے ساتھ جو ہوا ہے شمی منساری نے اس بات سے انکار کیا کہ ان کا بھائی وسی منساری علاقے میں کونسلر ہے اس نے ان پر حملہ کیا ہے انہوں نے کہا اسی بات نہیں ہے دراصل بات ہے آجاد یا کانگریس کے ٹکٹ سے جو لڑا ہے وہ اپنی جنگہ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے میں تیرڈ اینیون آج سے نہیں کر رہا ہوں جی آرے سی کے اندر میں جو کانگریس سے جیتے ہیں ان کا بھی کانٹاک چلتا ہے لیکن ان سے بھی پوچھئے گا میں ان کو بھی نہیں چھوڑتا ہوں کسی لیبر کا لینے کے لیے میں اپنے لوکل کے لڑکے کے لیے جارہ سے زیادہ پوچھئے کرتا ہوں میں نے یہاں پر لوکل کے لڑکے کے لیے کانٹنگ نہیں تھا میں نے آس کریے دس سال لڑائی لڑا لڑنے کے بعد تب میں نے جی آسی کے اندر میں ڈیفینس کے اندر میں کانٹنگ کا کھانا کا انتظام کروا پایا اس کے بعد ایسائی میرا جوکہ میں چلا گیا وہاں بج بج چلا گیا تھا اسے میں پھر دوبارہ جوکہ میں لایا یہ فراد حکیم صاحب کا مہربانی ہے انہوں نے ہم لوگوں کو ساتھ دیا کانٹنگ میں بھی ساتھ دیا انہوں نے اس کے پہتے میمیونو ویز کے ٹیم میں جو سی پی ایم کے دھور میں میمیونو ویز بڑھا تھا لیبر لوگوں کا اس ٹیم بڑھنے نہیں دیا جا رہا تھا لیکن اس ٹیم بھی ہم لوگوں کو لڑائی لڑکتے ہوئے لیکن پورا میمیونو ویز آج تکہ لیبر لوگ کو باقیدہ میں دلا رہا ہوں شمی منسانی کا کہنا ہے کہ وہ لیبر کے لیے کام کرتے ہیں اور ان کے حق کے لیے ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں لیکن اس لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے میں تمام مسجوروں کے لیے کام کرتا ہوں میرا یہ کی کہنے مطلب ہے کہ میں کسی بھی چاہے وہ لوکل کے کوئی بچے ہو یہاں پر جتنی بھی آدمی اسے پوچھ سکتے ہیں گاڑی والا اس سے اس سے لوگ کبھی بھی جام بھی پڑتا ہے تو میں کھڑا ہو کر روڈ پر باقیدہ پولیس ٹرہ بھی پولیس کا کام کرتا ہوں کبھی میں اس طرح کا میں گھڑتا ہوں ہارٹ میں بھی ریڈیمنٹس کا میرا اتنا بڑا کاربار ہے لیکن میں خود وہاں اتر کے میں خود گالی کا جام وہاں ملاستہ میں کلیر کراتا ہوں ایسا کچھ نہیں لیکن آج کا جو مقصد ہے یہ ایک گندہ شاجیس ہوا ہے گیا گیا ہے میرے ساتھ کیونکہ دراصل بات یہ ہے کہ آج ہمارے جو ٹی ایم سی کے جو بھی نیتا لوگ تھے وہاں آجاد امیدبار سے کنورڈ ہو گئے ہیں کنورڈ ہو گئے ہیں کچھ آجاد امیدبار کا یہ تربداری کیے ہیں شمی منسانی کا کہنا ہے وہ چونکہ اکیلے پڑ گئے ہیں اور اس کا ہی لوگ فائدہ اٹھا کر ان پر حملہ کر رہے ہیں میں اکیلا ہوں اکیلا پڑ گیا ہوں وہ لوگ بار بار ہمارے اوپر اٹیک کرنا چاہ رہے ہیں اس سے پہلے بھی دو مرتبہ میرے پاس میرے سے میرے سے توتو مہینے ہوئے ہیں لیکن ایسا وار جس طرح سے آج ہوا ہے ایسا وار کبھی نہیں ہوا کیا چاہ رہے ہیں آپ کو وہاں سے ہٹا دے نہ چاہ رہے ہیں نہیں ہٹانے کی یہ لوگ کا پلی پلاننگ یہ ہے کہ جس طرح سے دراصل بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ لڑتا ہوں چاہے مزدور کا 654 روپیہ جو ریڈ ہے گورنمنٹ کا اسے ملنا چاہیے لیکن آج جیاریسی کے اندر میں کچھ کمپنیاں ایسی ہیں جو چار سو روپے میں سالے تین سو روپے میں کام کرا رہی ہیں اس کی لڑائی میں آپ بولیے گا تو میرے پاس ویڈیو میں پوڈسک کیمرہ میں تیار کر کے رکھا ہوں باقاعدہ ایک ایک لیبرز کا یہ ہمیشہ ہمارے ہم لوگوں کے لیے ہم لوگ اندر میں جیاریسی کے اندر میں ہم لوگ کام کرتے ہیں اور یہ ہمیشہ ورکر کے لیے ہمیشہ لڑے ہیں اور ہم لوگوں کو ہر چیز کے لیے مطلب جیسے مطلب کینٹین ویگرہ جو بھی ہے ہم لوگ کا حق کے لیے لڑے ہیں تو اگلا کو آج ہمارا جو یون چلے وہاں پہ تی ایم چی کا یونین یہ ہمیشہ تی ایم چی کا یونین ماماتی مامتہ باندری جی کا جیسا بولا جاتا ہے اسی صاحب سے یہ کام کرتے ہیں اور آج جو ہوا ہے یہ مطلب ہم لوگ جا رہے ہیں ورکر کو یہ اندر دھگانے کے لیے کہہ رہے ہیں وہاں سے آیا وہ لوگ کچھ نہیں دیکھا مطلب پولیس کھلی بھی ہے اس کے سامنے میں ہم لوگ پھر حملہ ہوا اور ایسا ہوا ہے کہ مطلب کوئی بات نہیں کچھ نہیں سیدھا آیا وہ ہم لوگ پہ چارج کر دیا یہ ایفو جے گیٹ ہم لوگ کا چار پانچ نیٹ ہے کہیں پر ہی بھی یہ لوگ یہ لوگوں نے ایسا عرقت نہیں کیا صرف صرف تین نمبر گیٹ میں کیا کیونکہ تین نمبر گیٹ میں سمی مانساری وہاں پر ہمیسا اپنے ورکر کے لیے وہ رہتے ہیں کہ کوئی بھی ہوتا ہے ورکر کو ڈکانے کے لیے ہمیسا کچھ منی میں مجیس کے دلانے کے لیے ہمیسا یہ لڑائی لڑتے ہیں تو یہ لڑائی حق کے لیے لڑتے ہیں تو ان کے اوپر آج جو جاملیلہ حملہ ہوا ہے یہ صرف اور صرف یہ ان کا حق کے لیے یہ حق کے لیے لڑتے ہیں تو ان کے اوپر اسے کے لیے آج حملہ ہوا لیکن یہ جو حملہ ہوا یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ اچھا انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ان کا سب دوسمن بن جاتا ہے ہم لوگ کا کم سے کم چھے سو لیور ہم لوگوں کا کام کرتا ہے اور یہ لیور ہم لوگوں کا جو کام کرتا یہ سب سمی مانساری کا بہت بڑا اس میں ہم لوگوں کا ان کا یہ ہے آج سمجھ لیے چوبیس سال سے یہ یونین چلا رہے ہیں لیکن ہمیسا یہ صرف اور صرف ہم لوگوں کے لیے یہ لڑے ہیں اپنا مفات کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا ہم لوگ آج اندر میں دس سال سے کام کر رہے ہیں آج دس سال سے میں دیکھ رہا ہوں سمی مانساری ایک ایسا سکسیت ہے جو ہمیسا ورکر کے لیے لڑا ہے اور آج بھی لڑتے ہیں یہ ہم لوگ کے لیے ہم لوگ کو اگر کچھ ملتا نہیں ہے تو اس کے لیے لڑتے ہیں تو کیا بتائیے آپ ہم لوگ کے لیے لڑ لے ہیں تو کیا یہ گئی ان کے ساتھ ایسا ہونا ٹھیک تھا میرا حساب سے تو جو ہوا یہ بہت سارا سار گلت ہوا ہے کیونکہ یہ چیز آج تک یہ 32 سو لیور آج کام کر رہا ہے اور کہاں کاسی مستری وغیرہ سب کے لیے لڑتے ہیں لیکن اگر ان کے ساتھ جو ہوا یہ ایک دم اچھا نہیں ہوا ہم تو یہی کہیں گے آپ لوگ کے مدن سے آپ میڈیا کے مدن سے کہ جو ہوا ہے یہ پولیس تک کہ ہم لوگ جب تھانا میں جاتے تو پولیس بھی پولیس بھی سمجھ لیا ان کا سپورٹ کرتی ہے آگر کیوں کیا حق کیلے اگر لڑنا اپنا کوئی کیا خراب ہے کوئی ورکر آج اتنا ورکر کام کر رہا ہے جس کے لیے آج یہ لڑے ہیں تو آج ممتہ بندرزی کا خود آرڈر ہے کہ مطلب اپنے ورکر کو اندر جانا چاہیے کام مطلب نہیں ہونا چاہیے دوسری بات ہے یہ ڈیفنس کی فیکٹری ہے یہاں پہ نیبی کا جہاز بن رہا ہے اب یہ آپ جیسے دیکھتے ہیں یوکرین میں جو حملہ چل رہا ہے تو ابھی ہم لوگ کے ڈیفنس میں مددہ آڈر ہے کہ مددہ کام جیادہ سے جیادہ کیا جائے تو یہ حق کے لیے یہ اپنے ورکر کو خود بولتے کہ کام کرو اور ہم لوگ کام بھی کرتے ہیں اور اس کا سلح ہم لوگ آج یہ ملے گا یہ صرف ٹھیک نہیں ہے یہ آپ کے مددن سے ہمیں یہی کہنا چاہتا ہوں آپ کو چینل تھے کہ جو ہوا یہ اچھا نہیں ہوا پولیس کو یہ ایکشن لینا چاہیے تھا